السلام علیکم آج ہم کمپیریزن کرنے جا رہے ہیں ریڈمی نائن کا جو کہ ابھی پاکستان میں لانچ ہوئے ہیں انفینکس نوڈ سیون کے ساتھ دونوں فون لیٹسٹی لانچ ہوئے ہیں ان کا کمپیریزن فول ڈیٹیل کے ساتھ ہم کرنے والے ہیں پرائیس کیا ہے ان دونوں فون کی اس کے بارے میں بات کریں گے تو ویڈیو لاس تک دیکھنا اچھی ویڈیو لگے لائک ضرور کر دینا تو سب سے پہلے تو ہم پرائیس کی بات کر لیتے ہیں ریڈمی نائن آپ کو 27500 میں ابھی می ڈیسپلی ملتا ہے 6.53 انچ کا اتنا بڑا بھی ڈسپلی نیم ہے نورمل ڈسپلی سائز ہے فول ایچ ڈی ریزولیشن بھی آپ کو ادھر مل جاتی ہے ڈین ایٹی پیکزل میں اور 395 ڈین ایٹی مل جاتی ہے کورننگ ریلہ گلاس 3 کی سپورٹ بھی ہے 14 ایٹس تک برائیٹنس انکریز کر سکتے اس والے ڈسپلی میں آپ انفینکس نورٹ 7 میں آپ کو 6.95 انچ کا بڑا ڈسپلی ملتا ہے IPS LCD والا اور 720 پکزل کے ساتھ HD ریزولیشن ملتی ہے اور 258 پی پی ایٹی مل جاتی ہے اور کورننگ ریلہ گلاس کی سپورٹ بھی ہے جو کہ کنفرم نہیں ہے کافی زیادہ چیزیں کنفرم ہی نہیں کرتا ہے انفینکس تو ڈسپلی کے معاملے میں ریڈمی نائن زیادہ اچھانے والا ہے ادھر آپ کو برائیٹنس بھی کافی انکریز کرنے کا آپشن مل جاتا ہے جبکہ نورٹ 7 کا ڈسپلی اتنا برائیٹن ہی ہے تھوڑا آپ کو ایشو دیکھنے کو مل جاتا ہے سن لائٹ کے اندر خاص طور پر دونوں فون میں آپ کو انڈروی ٹین کی سپورٹ مل جاتی ہے اگر ہم چپ سیٹ کے بات کریں تو انیس بیس کا فرق ہے ریڈمی نائن میں آپ کو میڈی اٹاک کا جی اٹی والا چپ سیٹ مل جاتا ہے جس میں اکٹاکور کا سی پی او آپ کو دیئے گا ہے 2.0 گگرز کے ساتھ دونوں میں سیم کورز ہیں اے سیمی ٹائی وار اے فیفٹی فائی والے اور مالی کا جی فیفٹی ٹو ایم سی ٹو والا جی پی او مل جاتا ہے جو کہ دونوں میں سیم ہیں اگر ہم انفینکس نوڈ سیون کے بات کریں اس میں امڈی اٹاک کا جی سیونٹی والا چپ سیٹ ہے دونوں ہی چپ سیٹ بارہ نانو میڈر ٹیکنولوجی پر بیسٹ ہیں اس میں بھی آپ کوکٹاکور کا سی پی او ملتا ہے 2.0 گگرز کے ساتھ تو اگر ہم ان کے انڈرو ٹو سکور کے بات کر لیں تو وہ بھی اتنا خاص ڈیفرینڈ میں نہیں آتے جی سیونٹی کے سکور ایک لاکھ پچھنوے ہزار کے قریب ملتے ہیں جبکہ جی ایٹی کے سکور آپ کو دو لاکھ پانچ ہزار کے قریب ملتے ہیں تو دس ازار سکور صرف زیادہ اسی لئے ہیں کہ اس کے جی پی او کو تھوڑا بوسٹ کیا گیا ہے جی ایٹی والے چپ سیٹ میں اس میں گیمنگ میں آپ کو اچھا کسپیرینس تھوڑا زیادہ ملنے والا ہے تو جی سیونٹی بھی کافی اچھا چپ سیٹ ہے تو جس پرائس میں آپ کو جو فون میرے رہا ہے تو کافی اچھا ہے جی سیونٹی والے چپ سیٹ بھی جی ایٹی کے مقابلے میں جی ایٹی تھوڑا زیادہ اچھا ہو جاتا ہے تو اگر ہم دونوں میں ریم اور سٹوریج کے بات کریں ریڈمی نائن میں آپ کو چار جی بی ریم اور چونسٹر جی بی سٹوریج کے ساتھ ایک ہی ویریانٹ ملتا ہے جس میں ایلپی ڈیٹیر فور ایکس والی آپ کو ریم مل جاتی ہے اور ای 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 سی 5.1 والی سٹوریج ٹائپ ہے یہ سٹوریج ٹائپ دونوں میں سیم ہے انفینکس نوڈ سیونٹ میں آپ کو چھے جی بی ریم ملتی ہے ایکس اور ٹھائی جی بی کی سٹوریج ہے تو اگر آپ زیادہ ریم اور سٹوریج والا فون لینا چاہتے ہیں تو انفینکس نوڈ سیونٹ بیسٹ اوپشن ہے اس میں آپ کو کنفرم نہیں ہے ریم ٹائپ کون سی دی گئی ہے جو کہ LPDDR4 بھی ہو سکتی ہے ریڈمی نائن نے تو کنفرم کیا ہوا لیکن نوڈ سیونٹ نے کہیں بھی کنفرم نہیں کیا کہ اس میں ریم کون سے یوز کی گیا 6 بھی ریم کا فیدہ اس لیے ہوتا اگر آپ کو LPDDR4X والی ریم ملتی تو یہ اگر یہ 4X والی ریم یوز کرتا تو اس نے کنفرم ضرور کرنا تھا جیسے اس نے چپ سیٹ کو کنفرم کیا ہے جی سیونٹی والے کو اگر ہم کیمرہ کی بات کریں ریڈمی نائن میں چار ہی کیمرے آپ کو ملتے ہیں تیرہ میگا بکسل کا مین ہے آٹھ میگا بکسل کا الٹرا وائٹ ہے پانچ کا میکرو ٹو کا دیپ سنسر ہے جبکہ انفینکس نوڈ سیونٹ میں 48 میگا بکسل کا آپ کو کیمرہ دیا گیا ہے 1.8 اپرچر کے ساتھ اور باقی کے دو دو میگا بکسل کے کیمرے ہیں جو کہ میکرو دیپس اور لو لائٹ سنسر ہے تو انفینکس کے فون میں زیادہ میگا بکسل کا آپ کو کیمرہ مل جاتا ہے ٹھیکنوں کو مل جاتی ہے ریڈمی نائن میں یویس بی 2.0 کے ساتھ جو کہ کافی اچھا اپشن ہے لیٹس ٹکنالوجی یوز کی ہے انفینکس نوڈ سیونٹ میں آپ کو میکرو یویس بی والا چارجر ملتا ہے دونوں کی فارس چارجنگ سیم ہے 18 وارٹ کی فنگر پین سکینر ریڈمی نائن میں آپ کو بیک پر ملتا ہے جبکہ انفینکس نوڈ سیونٹ میں سائیڈ والے بٹن میں آپ کو دیا گیا ہے پانچ ہزار بیس ایمیچ کی بیٹری آپ کو ریڈمی نائن میں ملتی ہے 18 وارٹ کی فارس چارجنگ کے ساتھ انفینکس نوڈ سیونٹ میں پانچ ہزار ایمیچ کی بیٹری 18 وارٹ کی سیم فارس چارجنگ کے ساتھ تو میرا جو لاسٹ پہ پینگن ہے وہ انفینکس نوڈ سیونٹ ہے اس میں ریم اور سٹوری تھوڑا زیادہ آپ کو مل جاتی ہے ڈسپلی بھی کافی بڑھا ہے لیکن ریڈمی نائن بھی اپنی جگہ کافی اچھا فون ہے اس میں آپ کو جو فیچر ہیں وہ سب کنفرمڈ ہیں لیکن انفینکس نوڈ سیونٹ کے کچھ فیچر کنفرمڈ نہیں ہے لیکن پرفارمس آپ کو کیمرہ کی بھی کافی کمال کی مل جاتی ہے اور گیمنگ کے لیے بھی آپ اچھی گیمنگ کر سکتے ہیں اس فون کے اندر تو انفینکس نوڈ سیونٹ بھی اچھا ہے ریڈمی نائن اگر آپ لے لیتے ہیں تو کوئی ڈورٹ نہیں ہے آپ کو پشتاوا نہیں ہونا چاہیے یہ بھی فون کافی ہے اس میں آپ کو ریم چارجی بھی مل جاتی ہے اور ڈسپلی فول ایچڈی والا ملتا ہے تو یہ تھی دوستو آج کی وڈیو ہوئی ہے اچھی لگیے لائک کرنا چینل پر نئے تھے سبسکرائب حال نوٹفکیشن پر کلک کر لینا ملتے ہیں نیکسٹ وڈیو میں اللہ حافظ